دوستو چجرے ممنون کی آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں زہرہ اپنے آپ کو کوس رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میرے سے ساتھی ایسا کیوں ہوتا ہے پر مجھے کچھ کرنا ہوگا یہ سب روکنا ہوگا پھر زہرہ پبلیشر کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے شرم نہیں آتی تمہیں میں نے تم پر یقین کیا تھا بھروسہ کیا تھا لیکن تم نے میرے پیسے گوا دیئے میں تمہیں کال نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میں اپنے آپ کو نہیں روک پائی پبلیشر کہتا ہے زہرہ صاحبہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا میں پرنٹنگ ہاؤس میں ہوں اور یہاں شور بہت ہے میں آپ سے تھوڑی در میں بات کرتا ہوں اور میرے زہرہ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا آپ کے ساتھ کوئی غلط فیمی ہوئی ہے وہیں وہ پبلیشر زہرہ کو ٹائٹل پیش بھیجتا ہے زہرہ بھاگی بھاگی اپنے ڈیٹ کو دکھاتی ہے حالت کہتا ہے کیا ہوا کیوں چلا رہی ہو ڈیٹ میری بک پرنٹ ہو گئی ہے دیکھیں اپن میں نے کہا تھا نا یہ اس کیم ہے لیکن ڈیٹ یہ بک پبلش ہو گئی ہے اب تو آپ خوش ہے نا ڈیٹ میں نے اس آدمی کو کال کی تھی اس نے کہا آپ کی بک میرے سامنے پرنٹ ہو رہی ہے پھر زہرہ خوشی سے یلدس کو گلے لگاتی ہے یلدس کہتا ہے میرے بیٹ میں جو بچہ ہے وہ تمہارے لیے لکی ثابت ہوا ہے میں تمہاری بک ضرور خرید دوں گی زہرہ پھر زہرہ کہتا ہے میں جاتی ہوں اور لیلہ اور سائکہ کو بتاتی ہوں پھر یلدس کہتا ہے حالت کہتا ہے یلدس اب کیا لینا ہے تمہیں حالت کیا مطلب میں اپنے بچے کے لیے شاپنگ نہیں کر سکتی حالت کہتا ہے تم صرف تب شاپنگ کر سکتی ہو جب یہ بچہ پیدا ہوگا اور ابھی پتہ نہیں چلا کہ اس بچے کا باپ میں ہوں یا کوئی اور ہے حالت کیا آپ نے اس بچے کا نام سوچا ہے پر وہ عورت آپ کو سوچنے کہاں دیتی ہوگی حالت کہتا ہے یلدس سائکہ کا نام نالو بیچ میں حالت آپ سمجھ کیوں نہیں رہے میں دوسری بیلڈنگ میں رہتی ہوں آپ سے دور رہتی ہوں پھر بھی آپ کو ع حجیب لگ رہا ہے پھر حالت گسے سے چلا جاتا ہے جلدس کہتا ہے حالت آپ کا اس عورت نے برینڈ واش کر دیا ہے آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا خود کا تو کوئی دماغ ہی نہیں ہے پس سائکہ کے اشارے پر چلتے ہیں تو دوستو مزید راما سیریل اور ریویوز اور پروموز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو